بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگر آپ مہینے میں ایک سے دو دفعہ الائچی کو لگتار سات دن تک ٹوفی کی طرح استعمال کریں گے تو آپ کو دھیرو فائدے مل سکتے ہیں اور اس کا استعمال شادی شدہ افراد کی ازدواجی خوشیوں کو کیسے دوبالہ کر سکتا ہے یہ جان کر آج سے ہی آپ اس کا استعمال کرنے لگیں گے اور اگر الائچی کھانے کے بعد ایک گلاس نیم گرم پانی پی لیا جائے تو یہ سر کے بالوں کے لیے کتنا فائدے مند ہو سکتا ہے آج اس ویڈیو میں سبھی راز بتانے والی ہوں سبز الائچی اے سے زیٹ تک تمام وائٹامینز کا خزانہ ہے اس کو مسالوں کی ملکاوی کہا جاتا ہے ہم لوگ الائچی کو کھانوں چائے یا پھر موکی خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں تنہا الائچی کو ہم لوگ استعمال کرنے کی بات کریں تو کوئی بھی استعمال نہیں کرتا ہم لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں سائنسی تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چھوٹی الائچی کے باقاعدہ استعمال سے آپ کی صحت پر بہت زبدست اور مضبط اثرات برطب ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں طاقت کا خزانہ بھرا ہوا ہے سبز الائچی ہر عمر کے افراد کے لیے بے مثال ہے لیکن اگر شادی شدہ افراد کی ازدواجی خوشیوں کی بات کی جائے تو اس کو دوبالہ کرنے کے لیے یہ اپنی مثال آپ ہے کیونکہ اس میں طاقت کا خزانہ بھرا ہوا ہے جو جنسی صلاحیتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ نظام تولید کو بھی بہتر بناتی ہے سلط انزال جیسے مرز کو ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے سبز الائچی جو روزانہ استعمال کرے گا وہ شادی کے بعد بھی خوشگوار ازدواجی زندگی گزارے گا چھوٹی الائچی میدے اور بابسیر کی بیماری سے حفاظت کرتی ہے سبز الائچی نماغ کو روشن نظر کو تیز اور یاد داشت کو مضبوط کرتی ہے بڑھاپے کی تیز رفتاری کو بھی روکتی ہے سبز الائچی مو ناک اور زوان کے کینسل کو ختم کرتی ہے سبز الائچی کا روزانہ استعمال پرانے سے پرانے نزلے کو ختم کر دیتا ہے وزن کم کرنے میں بھی بہت زیادہ موثر ہے پیٹ کا درد ہو یا گیس حازمے کے جتنے بھی مسائل ہیں تیزابیاں ڈائریا پیٹ کے کیلوں کا ہو جانا پشاپ کی بیماریاں گردے کی پتھری مسوروں اور ناتوں کی انفیکشن بھوک نہیں لگنا سینے کی جلن ہو یا متلی کی شکایت دھیروں بیماریوں کا خاتمہ کرتی ہے سبز الائچی کا استعمال مو اور سانس کی بدبکوں بھی ختم کرتا ہے ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے سبز الائچی کا استعمال ہارمنز کو بیلنس کرتا ہے ایک الائچی کھانے کے بعد اگر ایک گلاس نیم گرم پانی پیتے ہیں تو سر کے بال گنہ بند ہو جائیں گے اور سر کی خشکی بھی ختم ہو جائے گی کہوے اور چھائے میں استعمال کرتے ہیں تو اچھی طرح پکا کر استعمال کریں الائچی کو استعمال کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ نے ایک سبز الائچی لینا ہے اور چھلکے سمیت اپنے مو میں رکھ لینا ہے جب یہ الائچی نرم ہونے لگے تو آپ کو ہلکہ ہلکے داتوں کی مدد سے اس کو کارتے رہنا ہے اور اس کا رس چوستے رہنا ہے اس وقت تک آپ کو اس کا رس چوستے رہنا ہے جب تک آپ کے مو میں الائچی کا رس ختم نہ ہو جائے رس ختم ہونے کے بعد الائچی کو چھلکے سمیت مو سے بہار نکال کر پھیک دینا ہے صرف اتنا سا نسخہ ہے استسکے کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو دھیر و دھیر فائدہ حاصل ہوں گے ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اور صحیح سے مطالق معلومات جانے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ